سر صافت کا آغاز کیسے کیا؟ جب آپ نے صافت شروع کی تو اس وقت میں صافتی مشکلات کیا تھی؟ بڑا سخت دورتہ خبریں سنسر ہوتی تھی میں خود اس کا نشانہ بنا میری ٹرانسفر تونس سے کر دی گئی جہاں پہ بس بھی صدی کوئی نہیں جاتی تھی سر سپریم کورٹ کا تا یادنائی علی کے خلاف حیصلہ آ چکا ہے؟ ایک وزیراعظم جو کروڑوں لوگوں کی خواہشات پر اور ان کے ووٹوں سے بنتا ہے ایٹی فور کے ذریعے کبھی توہینی عدالت کے ذریعے نکال دیتے ہیں وزیراعظم کو نکالنے کے دو ہی طریقے ہیں یا وہ خود ریزائن کرے یا اس کے خلاف طریقے میں اعتماد آ جائے مسلم لیگ نون کہیں بھی نظر نہیں آ رہی نہ کوئی جلسے نہ کوئی منشور نہ کیمپین ریالیٹی یہ ہے کہ نون لیگ اپنے ٹکٹس فائنل کر رہی ہے جو 50% حصہ ہوتا ہے الیکشن کا وہ ٹکٹس سے ہی بانٹنا ہوتا ہے اگر لمبی کمپین بھی ہو جائے نہ مہینے سے اس کا بھی مزا نہیں رہتا پی ٹی آئی کے ساتھ البتہ زیادتی ہو رہی ہے سر مسلم لیگ نون الیکشن میں جانے کے لیے آپ کو تیار نظر آتی جی بالکل تیار ہے ابھی تک تو ٹکٹس کا بھی سر وہ فیصلہ ہی نہیں کر پائے انہوں نے اس دن فیصلہ کرنا ہے جس دن آخری دن نام واپس لینے کے دن ہوگا ہمارے جو جمہوری نظام ہے اس کے تسلسل کے لیے یہ الیکشن بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے ہر الیکشن بہت ضروری ہے آپ ان دونوں شخصیات میں سے کس کو سمجھتے ہیں کہ جو مسلم لیگ نون کو بہتر لیڈ کر سکتی ہے دیکھیں ابھی تو نواز صریف کوئی کرنا چاہیے مفتا اسماعیل یا عساق ڈار دیکھیں میں تو عساق ڈار کو بڑا آئیڈیلائز کرتا تھا لیکن جو سولہ مہینے کی جو ان کی کار کر دی تھی وہ اچھی نہیں اسلام علیکم جیسے جیسے پاکستان میں الیکشن کے دن قریب آتے جا رہے ہیں ویسے ویسے ملکی سیاسی صورتحال تبدیل ہوتی جا رہی ہے اسی بدلتی صورتحال پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے وقت لیا ہے پاکستان کی ایک ایسی مشہور شخصیت جو کہ نہ صرف پاکستان کی سیاسی صورتحال بلکہ گراؤنڈ پولیٹکس پر ایک گہری گرفت رکھتے ہیں تو یہ ایک ایسی شخصیت ہے جو کہ عمومی طور پر لوگوں کے گھر ان سے ملنے خود جائے کرتے ہیں لیکن آج ہم ان سے ملنے ان کے گھر آئے ہیں تو آئیے آپ کو ملواتے ہیں پاکستان کے نامور معروف تجزیہ کار جناب سویل وڈائی صاحب بہت شکریہ ویلکم ٹو در شو سر کیسے ہیں آپ سر صحافت کا آغاز کیسے کیا جبکہ آپ تو یہ آپ کا ذاتی فیصلہ تھا شوق تھا یا آپ کسی سے انسپائر سے نہیں جی میں تو حادث سر تن آیا ہوں مجھے بالکل پتہ ہی نہیں تھا صحافت کا میں تو سی ایس ایس کرنا چاہتا تھا ایم ای انگریزی کا طالب علم تھا تو اسی زمانے میں کسی نے مشورہ دیا کہ اگر آپ کرنٹ افیرز کے بارے میں آگئی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اخبار جائن کریں جب میں اخبار میں آیا اور میں نے وہاں کام چروع کیا تو پھر مجھے لگا کہ دس اس مائی کا پفٹی اور پھر میں نے کہ نہ سی ایس ایس کا اگزام دیا نہ کچھ اور کیا پھر میرا دل یہاں لگ گیا اور بس اس وقت اسے صحافت ہی کر رہے ہیں سر جس دور میں آپ نے صحافت شروع کی ویسے تو پاکستان میں کبھی بھی صحافت آسان نہیں رہی لیکن جب آپ نے صحافت شروع کی تو اس وقت میں صحافتی مشکلات کیا تھی دیکھیں اس وقت مارشلالہ تھا جنرل زیہ الحق کا بڑا سخت طور تھا خبریں سنسر ہوتی تھی اخبار سنسر ہوتا تھا میں خود اس کا نشانہ بنا میں اس زمانے میں کالج میں پڑھاتا بھی تھا میری ٹرانسفر میں راوی روڈ لاور پر پڑھاتا تھا میری ٹرانسفر تونسے کر دی گئی جہاں پہ بس بھی صدی کوئی نہیں جاتی تھی تین بسیں بدل کے جانا پڑھتا تھا تو یہ مشکلات تو پھر آتی رہتی ہیں ہر پیشے کی ڈاکٹروں کو جیسے ہر روز کرائسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے صافیوں کو بھی مشکلات آتی ہیں سیاست دانوں کو کبھی اقتدار مل جاتا ہے تو کبھی بیچاروں کو تختے پہ چڑھنا پڑھ جاتا ہے تو ہر پروفیکشن کی اپنی مشکلات ہیں ہماری یہ مشکل ہے سر ایک دن جیو کے ساتھ نے آپ کو نہ کہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں مقبولیت دی اور بلکہ آج عام پاکستانی شہری آپ کو ایک دن جیو کے نام سے زیادہ جانتے ہیں تو یہ پروگرام شروع کرنا آپ کا مشورہ تھا یا اگر کسی اور کا تھا تو پھر سویل وڑائجی کیوں نہیں پروگرام تو میں نے شروع نہیں کیا پروگرام تو چینل والے ہی شروع کرتے ہیں لیکن میں ایک پروگرام پہلے اخبار کے لیے کرتا تھا اس کا نام ایک دن سیاست دان کے ساتھ تو وہی پروگرام جو ہے اس کو ہم نے تھوڑی ویجول چینجز کے ساتھ اور ٹی وی کے لیے شروع کیا اور یہ کامیاب ہو گیا تو سر آپ نے یعنی کہ خود سے اس میں انٹرسٹ نہیں لیا یہ آپ کے اوپر نہیں نہیں میرا انٹرسٹ تھا کہ میں ٹی وی جائن کروں لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے تو انٹرویو کے لیے ہمیشہ سے میرے جنگ میں بھی مجھے بڑی امپورٹنس دی جاتی تھی اور جو اتنے امپورٹنٹ انٹرویو ہے وہ میں ہی کیا کرتا تھا تو انٹرویو تو میرا شعبہ پہلے سے تھا لیکن اس پروگرام کے لیے پھر مجھے چنا گیا کیونکہ پہلے سب سے ہم نے سیاستدانوں کے انٹرویو شروع کیا تھے اور پھر آہستہ آہستہ دوسرے شعبوں کے طرف آئے سر کرنٹ افیرز کی طرف آتے ہیں سر سپریم کورٹ کا تا یاد نائلی کے خلاف فیصلہ آ چکا ہے اور سکسٹی ٹو ون ایف کے تحت اب فیوچر میں کسی بھی سیاستدان کو تا یاد نائل نہیں کیا جا سکتا اور اس فیصلے کا خیر مقدن پی ٹی آئی کے بھی کافی سارے لیڈرز نے کیا ہے اور پیپلز پارٹی کے بھی بلاول بوٹو صاحب نے بھی کل بیان دیا کہ یہ خوش آئین فیصلہ ہے تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں میں بھی بڑا اس کو خوش آئین سمجھتا ہوں اور دیکھیں سیاستدانوں کو یہ ایک وزیراعظم جو کروڑوں لوگوں کی خواہشات پر اور ان کے ووٹو سے بنتا ہے اس کو چند لوگ بیٹھ کے جو ہے کبھی اس کو آرٹیکل وان آرٹی ایٹی فور کے ذریعے کبھی توہینی عدالت کے ذریعے نکال دیتے ہیں یہ بالکل غلط طریقہ ہے وزیراعظم کو نکالنے کے دو ہی طریقے ہیں یا وہ خود ریزائن کرے یا اس کے خلاف طریقے میں اعتماد آ جائے یہ جو عدالتوں کے ذریعے نکالنے کا طریقہ نیا ایجاد ہوا تھا ففٹی ایٹ ٹو بی کے بعد تو یہ غلط ہے اور اسی طرح اس کے بعد پھر کیا کرتے تھے پہلے نکالتے تھے پھر تعایات نائل کر دیتے تھے تو یہ دونوں طریقے غلط ہیں اور اس سے پاکستان کی سیاست کمزور ہوئی ہے سیاسی جماعتیں کمزور ہوئی ہیں اور لوگوں میں ایک خوف چھا گیا ہے کہ ہم سیاست کریں گے تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا سر اس سے یہ تاثر بھی تو لیا جا سکتا ہے کہ جو لوگ کرپشن کرتے ہیں یا اس سیاسی جو ایک شعبہ ہے اس کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں پاور پالٹکس میں تو ان لوگوں کا راستہ اموار نہیں ہوتا نہیں دیکھیں ہر چیز کے ہر جو جرم ہے اس کی سزا آئین میں قانون میں پہلے سے موجود ہے آپ کرپشن کی سزا جو ہے کیا وہ ختم ہو گئی ہے آئین سے قانون سے آپ کرپشن کے تحت ٹرائل کریں آپ کرپشن کے تحت ان کو ناہل کریں آپ سکسٹی ٹو سکسٹی ٹی کیوں یوز کرتے ہیں آپ ان کو کرپشن چارجز میں کریں تاکہ پتا چلے کہ دراصل وہ کرپٹ تھے سر الیکشن میں تیس دن سے بھی کم کا وقت رہ چکا ہے اور دیکھا جائے تو سپریم کورٹ نے تا یاد ناہلی کے بعد کہ فیصلے کو ختم کرنے کے بعد میاں نواز شریف صاحب کا وزارت عظمہ کا آخری جو رکاورت تھی وہ بھی دور ہو چکی ہے لیکن جہاں تک تحریک انصاف کو کمپیرٹیو لی دیکھیں اور پیپرز پارٹی کو دیکھیں تو سارے الیکشن میں گراؤنڈ پولیٹکس اس وقت کر رہے ہیں اور الیکشن کی مہمکہ ایسا بن رہے ہیں لیکن دوسری طرف مسلم لیگ نون کہیں بھی نظر نہیں آرہی نہ کوئی جلسے نہ کوئی منشور نہ کوئی ایسی ریلیز نہ کیمپین تو سر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ اس وجہ سے ریلیکس بیٹھے ہیں کہ ان کو کوئی بہت شورٹی یا کوئی بہت خاص یقین دیانی کرا دیگی یا ان کو الیکشن نظر ہی نہیں آرہے نہیں نہیں میرا خیال ہے کہ یہ یہ ساری جتنی آپ نے باتیں کی ہیں ساری پرسیپشنز ہیں ہر ریالیٹی نہیں ہے ریالیٹی یہ ہے کہ نون لیگ اپنے ٹکٹس فائنل کر رہی ہے اور جو ففٹی پرسنٹ اصحاب ہوتا ہے الیکشن کا وہ ٹکٹس صحیح بانٹنا ہوتا ہے کمبینیشن بنانا ہوتا ہے اور ان کو پتا ہے کہ اتنے دن ہم نے کمپین کرنی ہے اور کتنے دن افیکٹیو رہتے ہیں اگر لمبی کمپین بھی ہو جائے نا مہینے سے تو وہ جو ہے اس کا بھی مزا نہیں رہتا پی ٹی آئی کے ساتھ البتہ زیادتی ہو رہی ہے کیونکہ پی ٹی آئی پتہ نہیں کہاں بچارے بیٹھ کے ٹکٹ کا فیصلہ کریں گے کیسے کریں گے کہ ان کے کوئی سسٹم چل بھی رہے ہیں یا نہیں چل رہے تو یہ اس کو دیفنیلی دھچکا ہے اور اس کو ڈس اڈوانٹیج ہے اور یہ ڈس اڈوانٹیج کیا اس سے وہ کوپ کر پائے گی یا نہیں کوپ کر پائے گی یہ ایک بہت بڑا سوال ہے لیکن سر مسلم لیگ نون الیکشن میں جانے کے لیے آپ کو تیار نظر آتی جی بالکل تیار ہے مجھے لگ رہا ہے کہ تیار ہیں وہ ہر روز میٹنگز کر رہے ہوتے ہیں لیکن ابھی تک تو ٹکٹ کا بھی سر وہ فیصلہ ہی نہیں کر پائے ٹکٹ کا دیکھیں یہ حکمت ہوتی ہے جس کو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ فیصلہ نہیں کر پاتے وہ انہوں نے اس دن فیصلہ کرنا ہے جس دن آخری دن نام واپس لینے کے دن ہوگا تاکہ ان کا ان کے جو احکامات ہیں وہ پارٹی کے لوگوں کے لیے جو ہے ان کو بجا لانا ضروری ہو اگر وہ پہلے سے کر دیں گے تو اور کینیڈیٹ بن جائیں گے تو سر وہ بیانیاں کب بنائیں گے کس بیانی کے ساتھ الیکشن میں جائیں گے صرف اسی بیانی کے ساتھ الیکشن میں جائیں گے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے میں نکال دیا گیا اور یہ دیکھیں گزارش یہ ہے نا کہ پاکستان میں جو ہے یہاں تو یہ بیانیاں بھی چل جاتا ہے کہ امریکہ نے جو ہے وہ میری حکومت گرائی ہے تو وہ بھی کوئی بیانیاں بنا لیں گے اور پتہ نہیں چلی جائے پہلے بھی نواز شریف کا بیانیاں چلتا ہی رہا ہے نا پہلے پیپلز پارٹی کے مقابلے میں کیا بیانیاں تھا ان کا ٹھیک ہے جنرل زیاءالحق کہ وہ لادلے کے طور پر چیف منسٹر بنے تھے تو کیا ایٹی ایٹ میں کیا ان کا جو تھا وہ بیانیاں تھا کہ ہم زیاءالحق کے وارث ہیں ٹھیک ہے اور انہوں نے ڈیویلیپمنٹ کا اس فقط بیانیاں بنا لیا تو اب بھی وہ ڈیویلیپمنٹ کا عدلیہ کی پرانی زیادتیوں کا اسٹیبلشمنٹ کی پرانی زیادتیوں کا اور بیسیکلی نواز شریف کا جو فوکس رہا ہے ہمیشہ وہ معیشت رہا ہے اگر آپ دیکھیں تو بیس سو اٹھارہ میں بھی بیس سو تیرہ میں بھی جو ان کا منشور تھا وہ معیشت کے اردگر گھومتا تھا تو ان کی جو سٹرنگت رہی ہے وہ معیشت رہی ہے ٹھیک سر لنڈن پلان کی بات کی جاتی رہی ہے اور جب سے پی ٹی آئی کو حکومت سے چلی گی پی ٹی آئی اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ یہ الزام پی ٹی آئی بار بار مسلم لیگ ڈون پر لگاتی رہی میاں نواز شریف صاحب پر کہ انہوں نے تحریری طور پر اسٹیبلشمنٹ کو لکھ کر دیا کہ ہمیں ایک تو سرعام مافی نام نامہ چاہیے اور ہمیں سارے کیسز پوری فیملی کو کیسز ختم کر دیے جائے اور میاں نواز شریف صاحب کی واپسی بھی اس میں بشمول شامل تھی تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں یہ لنڈن پلین واقعی ایک حقیقت تھی اور حقیقت تھی تو یہ کہاں تک اس کی ایکزیکوشن ہو چکی ہے میرا نہیں خیال کہ کوئی پلین شلین بنا ہے میرا نہیں خیال یہ ایسے ہی ہے پرپیگنڈا ہے لیکن یہ درستہ ہے کہ کوئی نہ کوئی معاملات تو ظاہر ہے تیہ ہوئے ہیں اور وہ تیہ اس لیے ہو گئے کہ جب عمران خان سے لڑائی ہو گئی اسٹیبلشمنٹ کی اور جنرل باجوا کے زمانے میں ہو گئی تو ظاہر ہے ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہ طریقہ ہے اور سیاسی پارٹیوں کا بھی یہ طریقہ ہے اس کو ہم لاکھ برا کہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ بھئی جب ایک پارٹی سے نراز ہوتے ہیں تو اس کے مخالف سے اسٹیبلشمنٹ کی بن جاتی ہے وہ سیاسی جماعت بھی انتظار میں ہوتی ہے جب نواز شریف سے لڑائی ہوئی تو عمران خان تیار بیٹھے تھے اسٹیبلشمنٹ کی گاڑی میں بیٹھنے پہ اور جب عمران خان کی لڑائی ہوئی تو نواز شریف تیار بیٹھے تھے اسٹیبلشمنٹ کی گاڑی بیٹھنے میں تو ایسے ہی ہوا ہے تو دونوں فریق جب راضی تو کیا کرے گا قاضی لیکن سر آپ یہ بات وصوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی ڈیل نہیں ہوئی نہیں یہ ڈیل تو پھر آٹومیٹک ہو جاتی ہے نا میری اور آپ کی جو لڑائی ہو گئی اور یہ جو ہمارے سامنے کیمرامین ہے تو ان کو کرسیاں خالی نظر آ رہی ہیں تو جنہیں کرسیوں پہ تو بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے یہ آٹومیٹک ڈیل ہے بیکن سر نیشنل سکیورٹی کے نام پر ملکی اندرونی اور بیرونی سکیورٹی ویسے ہی مقتدرہ جانتے ہیں سر اس کے بعد نو بھئی کے واقعے کے بعد دیکھا یہ جا سکتا ہے تاثر بھی یہی ہے کہ لاؤ این آرڈر اور گورننس بھی اب وہی سنبھال رہے ہیں ایس ای ایف سی بن چکی ہے سر اس کے بعد ایکانومی بھی وہی سنبھال رہے ہیں تو سر پھر الیکشن کروا کے ایک ڈیموکرائٹک گورنمنٹ کی کیا ضرورت ہے دیکھیں میں تو بہت عرصے سے جب سے صافت میں آیا ہوں فوج کی سیاسی مداخلت کے سخت خلاف ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ڈومین نہیں ہے ان کی ڈومین ڈیفنس ہے ان کی ڈومین جو ہے وہ ملک کی جو جغرافیائی سردیں ہیں ان کی حفاظت کرنا ہے اور یہ کام جو ہے یہ بہرحال سیولین گورنمنٹس کو کرنے چاہیے لیکن دوسری طرف یہ تو میری ایک آئیڈیلزم ہے اب پاکستان میں عملی صورتحال جو ہے وہ یہ نہیں ہے پاکستان کے اندر ہمارے ہاں ایک تو جو سیولینس ہیں ان کی کپیسٹی بھی کم ہوئی ہے وقت کے ساتھ ساتھ کہ کس طرح سے ریاست کو سنبھالنا ہے اور دوسری طرف جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے اپنی کپیسٹی کو بڑھایا ہے اپنی چیزوں پر زیادہ کنٹرول کیا ہے اور بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ جب پاکستان جیسے ملک سیکیورٹی سٹیٹ بن جاتے ہیں یہ فلاہی ریاست نہیں رہتے تو یہاں پھر جو سیکیورٹی سٹیٹ کے اندر جو سیکیورٹی اپریٹس ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں لے آتا ہے ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے لیکن اس کو کہیں نہ کہیں روکنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ایک ضرورت یہ ہو سکتی تھی کہ دیمکریٹک فورسز کٹھی ہو جائے لیکن یہ تو آپس میں لڑتی ہیں یہ دیمکریٹک فورسز سپیس ملتی ہے اور یہی ہوا ہے کہ عمران خان نے پہلے جو سپیس حاصل تھی وہ بھی کھو دی اور اس کے بعد جو شہباز شریف صاحب آئے تو اور کھو دی اب پتہ نہیں کتنی سپیس ہوگی نہیں ہوگی یہ تو آنے والے دنوں میں پتا چلے گا دیکھو یہ ایک انصاف نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان میں آپ منتخب نمائندوں کو سپیس نہیں دیں گے یا منتخب وزیرہ ہم کو سپیس نہیں دیں گے تو اس طرح جو ریاست ہے وہ یخرخی ہو جائے گی جس طرح سے اس کے اندر ایک توازن ہونا چاہیے جو سیولینز ہیں جو عوام ہیں ان کی بھی پارٹیسپیشن ہونی چاہیے کسی خاص ادارے کو وہ ہمارا اپنا ادارہ ہے ہمیں بڑا پیارا ہے ہمارے ہی لوگ ہیں اس میں لیکن محکمہ جو ہیلتھ ہے وہ اگر محکمہ سیاحت کو دے دیا جائے تو ظاہر ہے وہ نہیں چلا سکے گا تو اسی طرح جو منتخب نمائندوں کی طاقت ہے اس کو کوئی ریپلیس نہیں کر سکتا کوئی اور ادارہ تو سر آپ کو یا آپ اس بات پر قائل ہیں کہ ایسے ایسی پولیسیز کی وجہ سے اور یہ جو تجربات کی سیاست ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بار ایک رول موڈل ہمیں بنا کر ایک شخصیت کو دکھایا جاتا ہے چاہے وہ ڈیموکریٹک ہو یا نون ڈیموکریٹک ہو اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے آنے کے بعد تمام پاکستان کے مسائل آل ہو جائیں گے تو سر اس قسم کی تجربات کی سیاست بھی کبھی پاکستان میں بند ہوگی نہیں دیکھیں یہ یہ نظریہ ہی غلط ہے ہم جو شخصیت پرستی میں پڑے ہوئے ہیں کہ جی یہ لیڈر آئے گا دیکھیں سوسائیٹیاں ایوالو ہوتی ہیں وہ بڑے خوش قسمت ہیستہ ہیستہ ایوالو ہوتی ہیں پاکستان کے اندر میڈل کلاس بہت طاقتور ہے پاکستان کے اندر ایڈوکیشن بڑی تیزی سے پہل رہی ہے یہی تبدیلی لائے گی یہ سیاسی لیڈر جو ہیں یہ سیمبلز تو ہو سکتے ہیں لیکن یہ جو ہے ایجنٹس آف چینج نہیں ہیں ایجنٹس آف چینج سوسائیٹی بنیں گی لیکن یہ بڑا سلو پراسس ہے اور اس کو بڑی تکلیف سے اس سے گزرنا پڑے گا سر اس کے مطابق جو ہماری آج کی عوام ہیں جو قوم ہیں وہ کیا پاکستان میں ڈیموکریٹک نظام کو پروموڈ کرنے یا اس چیز اس تجربات کی سیاست سے باہر نکلنے کے لیے تیار ہے یہ دیکھیں تیار کیا سے ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جنرل ایوب خان آئے فیلڈ مارشل ایوب خان جو بعد میں بنے تو لوگوں نے جنرل تاثر یہ تھا کہ لوگوں نے بڑا سراحہ ہے لیکن پھر دیکھا ہم نے کہ اسی جنرل ایوب خان کے خلاف فاطمہ جنابی کھڑی ہوئی بھٹو نے بھی تحریک چلائی اور پھر بلاخر ان کو رخصت ہونا پڑا ہم نے دیکھا کہ جنرل یایہ خان آئے پھر ہم نے دیکھا کہ جنرل زیاال حق آئے تب بھی کہا گیا قومی اتحاد کے لوگوں نے بڑی دمالے ڈالی بڑے خوش ہوئے لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ ایم آئی ڈی بنانی پڑی جس میں قومی اتحاد بھی شامل تھا اور پیپرس پارٹی بھی شامل تھی اور پھر جنرل زیاال حق کے خلاف وہ سٹرگل ہوئی اور مارشلہ جو ہے وہ ختم ہوا اور دوبارہ سے ڈیمکریسی آئی جنرل مشرف کے خلاف دو پارٹیاں تھی دونوں ایک اٹھی ہوئیں ریسٹوریشن آف ڈیمکریسی اور چارٹر آف ڈیمکریسی بنایا انہوں نے بھی سٹرگل کی تو آپ جب کوئی بھی چیز اپنی واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو you have to سٹرگل اب بھی اگر آپ نے سپیس لینی ہے تو آپ کو سٹرگل کرنی پڑے گی تو سیاسی جماعتیں اس بات کے لیے ابھی تک تو تیار نظر نہیں آتی کہ وہ کوئی ایسی سٹرگل کریں کہ وہ آمروں کا راستہ رکھیں یا پھر عوام کو ڈیمکریٹک سسٹم کی طرف مائل کریں یا پاکستان کے اصل مسائل کی طرف آئیں یہاں تو صرف پاور پولٹکس نظر آتی ہے دیکھیں گزارج یہ ہے کہ آلٹی میڈلی تو یہ ہوگا کسی ملک میں دیر لگ جاتی ہے کسی ملک میں جلدی ہو جاتا ہے ہمارے ہاں بدکس مجھ سے دیر لگ رہی ہے اور بڑا صبر آزما مراحل ہیں لیکن ہمیں یہ فیتھ اپنا نہیں چھوڑنا چاہیے چھتر سال بعد بھی سر جی کہ پاکستان کا آئین ہین مسائل کا حل ہے جمہوریت ہین مسائل کا حل ہے اور ہمیں اپنے اس گول تک پہنچنا ہے رکاوٹیں آئیں گی شاید اور بھی رکاوٹیں آئیں لیکن کیا یہ تیہ نہیں ہے کہ جو قائد اعظم محمد علی جنال جو علامہ اقبال نے جو بھٹو نے جو پاکستان کے ڈیمکریٹک لیڈرز نے خواب دیکھا ہے کیا وہ غلط ہے اگر وہ صحیح ہے خواب تو پھر اس کی تکمیل تک پہنچانے کیلئے سٹرگل کرنی چاہیے سر مولانا فضل الرمان نے سینٹ میں الیکشن ملتوی کرنے کی قرارداد کی حمایت کر دی اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مولانا کو اپنا صدارت کا خواب پورا ہوتا وہ نظر نہیں آتا نہیں دیکھیں ہر بندے کے اپنے مسائل ہیں ٹھیک ہے ان کو مسئلہ یہ ہے کہ ان کے کافلوں پر حملے ہوئے ہیں ان کے موسم خراب ہے پی ٹی آئی کا بھی وہاں پر بڑا زہر ہے کی پی کے میں یہ سارے مسائل کی ظاہر ہے ان کو مشکل نظر آ رہی ہے اس لیے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ ملک کی بڑی سیاسی پارٹیاں ان کی حمایت نہیں کر رہی نہ نون کر رہی ہے نہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے نہ عدلیہ کر رہی ہے نہ ہی میرا خالہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے تو جب یہ سب نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے الیکشن تو ہو رہے ہیں تو سار اگر اسٹیبلشمنٹ اس کی حمایت نہیں کر رہی تو پھر یہ ریزولوشن سینٹ میں کیسے پاس ہو جاتا ہے چودہ سینٹرز نے یہ آپ نے رائے کا پہاڑ بنا دیا ہے چودہ سینٹرز نے اپنی ہے کہ رائے کا اظہار کیا ہے کوئی بات نہیں اچانک سے سار اس کا پاس ہو جانا کوئی کوئی ایسی بات نہیں ہے ہمارے ہاں کنسپریسی تھیوریاں بڑی چل پڑتی ہیں چھوٹی سی بات کو ایسے ہی بنا دیتے ہیں یہاں تو ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس کے اندر کنسپریسی ڈھوڑ لیتے ہیں کہ یہ دراصل ایک میزائل ہے جو امریکہ کے البامہ شہر سے چلا تھا تو اس کے یہ ایک پن ملی ہے جس پہ البامہ لکھا ہوا ہے تو یہ بڑائے کرم ایویڈنس کے ساتھ کوئی یا تو کسی نے دیکھا ہے سینیٹر ڈلاور کو کسی برگیڈیر کا فون سنا ہے کسی نے پھر تو بتائیں ٹھیک ہے ویسے ہی خام خانہ بنا لینا چاہیے سر جو لوگ بھی سویل وڑائچ ساتھ کی صحفت کو فالو کرتے ہیں یا آپ کی کولم نگاری کو فالو کرتے ہیں وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ آپ ہمیشہ جمہوری تسلسل اور مفامت کی سیاست کی بات کرتے ہیں لیکن جیسے آپ نے بھی تھوڑے دن پہلے ایک کولم میں کہا کہ عمران خان کو لچک کا مظاہرہ اور مفامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے آپ نے بتایا کہ ذلفکار علی بوٹو نے اپنے نظریے سے اپنے موقف سے نہیں اٹے اور ڈٹے رہے تو ان کی سزا میں ان کو تقتہ دار پہ لٹک نہ پڑا اس کے بعد انہی کی صاحبزادی بے نظر بوٹو جب واپس آئیں تو ان کو بھی جب تک انہوں نے یہ مظامت کی سیاست یا نظریے کو اپنے بیانیے سے دور نہیں کیا تب تک ان کو بھی ایک امت نہیں کرنے دی گئی اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کا بھی سر مظامت کا جن کو چیمپین کہا جاتا تھا ان کی مظامت کی سیاست بھی آخر کار دم توڑ گئی اور چوتھی دفعہ ان کی وزارت عظمہ کے لیے راستے اموار ہوئے لیکن ان میں سے کوئی بھی سیاستدان کوئی بھی لیڈر مفامت کی سیاست کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہو سکا تو سر آپ اس بات میں کیا کہیں گے آپ کے نکتہ نظر میں کیا صرف سیاستدان کوئی لچک دکھانی چاہیے اور مفامت کرنی چاہیے یا اس قوم کے مستقبل اور بہتری کے لیے خوشحالی کے لیے مقتدرہ کو بھی یہ بات کبھی سوچنی پڑے گی کہ ہم لچک اور مفامت کی طرف آئیں یا پھر ہم اس بات کو تسلیم کر لیں کہ جس ملک میں جس کے پاس طاقت ہے یا جو مسلح ہے وہی ریاست ہے دیکھیں جو قدرت کا قانون ہے نا اور جو ہمارے تاریخ بتاتی ہے مختلف ملکوں کی تاریخ کہ یا تو آپ انقلاب لے آئیں آپ کے پاس اتنا عوام کا اتنا اجدہام ہو آپ کی سیاسی پارٹی اتنی مضبوط ہو آپ کے لوگ جو ہیں اتنے طاقتور ہو نظریہ اتنا طاقتور ہو بدقسمتی سے ہم ابھی تک اس پوزیشن تک نہیں کوئی آتو انقلاب آ جاتا نہیں آ سکا اب دوسرا راستہ کیا ہے آپ بتائیں اگر آپ کسی سے لڑ کے کوئی چیز نہیں لے سکتے تو پھر دوسرا راستہ تو مذاکرات ہے مفامت ہے تو یا تو بھئی اپنی توپیں آپ بھی توپے لے آئیں آپ بھی ٹینک لے آئیں یا دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ جو آپ مذاکرات کرتے ہیں آپ ٹیبل پر بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کو دلائل دیتے ہیں ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں تو یہی طریقہ ہے جو زرداری صاحب جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو نواز شریف یوز کرتے ہیں کہ لچک پیک دکھاتے ہیں اور سوال یہ ہے کہ فرض کریں کہ جی آپ بی ایل اے بن جائیں تو کیا بی ایل اے کامیاب ہو گئی ہے کیا تالبان جیت گئے ہیں ٹھیک ہے سوال یہ ہے کہ ہم جو سیولین لوگ ہیں یا جو ہم ڈیمکریٹک لوگ ہیں ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ الٹی میٹلی الٹی میٹلی تاریخ یہ کہتی ہے کہ الٹی میٹلی فوج بھی جمہوری ہوگی کیونکہ دنیا بھر میں ایسا ہوا ہے یہاں نہیں ہوا بدقسمتی ہے لیکن الٹی میٹلی جو جو فوج ہے یہ بھی جمہوری معاشرے کا ایک حصہ ہوتی ہے بلکہ اس ملک میں جمہوریت آئی نہیں سکتی جس ملک میں فوج نہ ہو کیونکہ فوج جو ہے وہ آرڈر لاتی ہے اور جس ملک معاشرے میں آرڈر نہ ہو امن نہ ہو اس ملک میں تو جمہوریت ہوئی نہیں سکتی تو بنیادی طور پر فوج کو بھی جمہوری معاشرے کا حصہ بننا ہوگا یہ جو لیکن اس وقت جو فوج کی ایکسیسز ہیں اس کے بارے میں انہیں سوچنا ہوگا کیا اس سے فائدہ ہو رہا ہے ان کو کیا اس سے ملک کا فائدہ ہوا ہے میرا خیال ہے نہیں ہوا تو اس کو اپنا وہ رول ادا کرنا چاہیے جس سے ملک کا فائدہ تو سر آپ اس بات سے متفقے ہیں کہ فوج کو بھی یا مقتدر علکوں کو بھی آخر کار لچک کا مظاہرہ کرنا پڑے گا دیفنی تاریخ کا جو دھارہ ہے وہ اس چیز کے خلاف ہے کہ آپ جمہوریت میں کسی ملک میں بھی فوج مداخلت کریں تو آپ نے دیکھا کہ برطانیہ میں بھی کبھی فوج بڑی طاقتوار تھی ایک زمانے میں بادشاہ اتنا طاقتوار تھا کہ وہ اس نے بیس پچی سال تیس سال پارلیمان ہی کنمین نہیں کی لیکن پھر تبدیلی آئی کسی زمانے میں وہاں پہ بھی امریکہ میں بھی جنرلز جو تھے وہ رول کرتے تھے لیکن پھر آہستہ آہستہ تبدیلی آئی ہمارے اردگرد بھی آپ دیکھیں ہر جگہ سپہ سالار جو تھے وہی بادشاہ بن جاتے تھے لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ آشرہ تبدیل ہوتا ہے لوگوں کی خواہشات تبدیل ہوئی تو لیکن دوسری طرف ہمیں بھی ہم جو سیولین ہیں اور جو ہمارے سیولین ادارے ہیں ان کو بھی پرفارمس دکھانی ہوگی اگر آپ پرفارمس نہیں دکھائیں گے ملک فیل ہونے کی صورت میں جائے گا تو جو آپ سے کمپیٹنٹ اور طاقتور ہوگا وہ آپ کی جگہ لے لے گا تو سر آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو جمہوری نظام ہے اس کے تسلسل کے لیے یہ الیکشن بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے ہر الیکشن بڑا ضروری ہے اور الیکشن کے بعد پرفارمس بڑی ضروری ہے یہ سیاست دان جب یہ دکھائیں گے تو تب ہی جا کے ملک میں جمہوریت جو ہے اس کی تھوڑی بہت کنجائش پیدا ہوگی اب ہم چلیں گے اپنے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف کوئک فائر جس میں ہم سویل وڑائی صاحب سے چند سوال پوچھیں گے جس کا جواب وہ ایک جملے یا ایک لفظ میں دیں گے سر آپ ریڈی ہیں سر پہلا سوال آپ ان دونوں شخصیات میں سے کس کو سمجھتے ہیں کہ جو مسلم لگ نون کو بہتر لیڈ کر سکتی ہے مریم نواز دیکھیں ابھی تو نواز صریف کوئی کرنا چاہیے ان فیوچر ان فیوچر ابھی دونوں نے پروف کرنا ہے آپ کی نظر میں ماضی میں گزرے وے ان دونوں شخصیات میں سے کون بہتر وزارت خزانہ کھلا کے گئے ہیں مفتا اسماعیل یا اساگڈار دیکھیں میں تو اساگڈار کو بڑا آئیڈیلائز کرتا تھا لیکن جو سولہ مہینے کی جو ان کی کارکردگی تھی وہ اچھی نہیں تھی آپ کی نظر میں اس وقت پاکستان میں وزارت عظمہ کا سب سے زیادہ اقدار کون ہے میاں نواز شریف یا عمران خان یہ تو جس کے ووٹ زیادہ ہو وہی اقدار ہوتا ہے جو ووٹ زیادہ لے گا کسی بھی ملکی تعمیر و ترقی اور خوشحالی اس کے نظام کے تسلسل کے ساتھ جڑی ہے ہم نے دیکھا کہ جب بھی پاکستان میں اس نظام کا تسلسل میں خلل آیا اس خطے کے تمام ممالک پاکستان سے بہت آگے نکل گئے اب یہاں تک صورتحال ہے کہ افغانی کرنسی بھی پاکستان سے آگے نکلتی جا رہی ہے تو یہ ایک لمحہ فکری آیا ہے نہ صرف ہمارے لیے بلکہ مقتدر علکوں کے لیے بھی کہ ان کو اب کچھ لچک دکھانی پڑے گی یہی ہماری آج کی تفصیلی گفتگو کے بعد ہمارا اور ہمارے میمان کا متفقہ رہا ہے کہ اب مقتدر علکوں کو بھی لچک دکھانی پڑے گی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ڈانٹ فرگیٹ ٹو لائک سبسکرائب اور شیئر اللہ حافظ